اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنریٹر کے اوور فلو کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کریں کیونکہ انڈ تک بھی آپ کے لیے معلومات ہوتی ہے کوئی ایسی چیز آپ سے مس نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کا کام دورہ کا دورہ رہ جائے تو اس وجہ سے برائی میر بیانی آپ ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کریں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ جنریٹر نیا ہو یا پرانا اس کا کاربوریٹر اوور فلو کیوں کرتا ہے جی ہاں اس پر ہم بات کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ کاربوریٹر کو کھول لیں تو یہاں پر دوستو آپ نے ریس چوک ان دونوں چیزوں کو ہٹا کر آپ نے کاربوریٹر کو باہر نکال لینا ہے نکالنے کے بعد یہاں اگر کاربوریٹر کے ساتھ جو پیکنگ لگی ہے اس کو اتار لیں تاکہ وہ پھٹے نہ تو اس کے بعد آپ نے نیچے والا جو اس کا بولٹ ہے کٹوری کا وہ آپ نے کھول لینا ہے کھول لنے کے بعد نیڈل وال کو آپ نے باہر نکالنا ہے نیڈل وال کو آپ نے چیک کرنا ہے تو یہاں آپ نے ایک چیز بھی دیکھنی ہے کہ جہاں پر جو نیڈل وال فسا ہوتا ہے وہ اس جگہ پر کہیں کچھرا تو نہیں ہے اگر کچھرا نہیں ہے تو اس کے بعد نیڈل وال کو آپ چیک کریں تو یہاں ابھی میں تھوڑا سا قریب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں دوستو دیکھیں یہ جو آگے ربڑ لگا ہوا ہے اگر اس کے اوپر ایک جھری بنی ہوئی ہے تو آپ کو یہ نیڈل وال چینج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر جھری نہیں ہے تو آپ اس جگہ پر اس طرح سے آپ پیٹرول کھول کے آپ دیکھیں کہ پیٹرول آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اگر پیٹرول آرام سے آ رہا ہے تو سمجھیں کہ اس میں کچھرا ہے اگر پیٹرول جو ہے وہ اس طریقے سے آئے تو سمجھیں کہ کچھرا جو ہے اس میں نہیں ہے تو کاربوریٹر کو آپ اچھے طرح سے ہوا وغیرہ مار کر اسے دوبارہ جگہ فٹ کرنا ہے اور یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ نے نیڈل وال کو اس طریقے سے چیک کرنا ہے اگر نیڈل وال خود بہت نیچے آ رہا ہے تو آپ کا وال بھی ٹھیک ہے اور کاربوریٹر کی جو ایڈجسمنٹ وہ بھی ٹھیک ہے مقصد تو یہی تھا ویڈیو بنانے کا کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر جنیڈر کا جو کاربوریٹر ہے وہ اوور فلو کرتا ہے تو یہاں پر ہم کاربوریٹر کے جو فلوٹ وغیرہ ہیں ان کو جوڑ کر یہ اس جگہ پر بھی آپ نے ایسے چیک کرنا ہے کہ جو نیڈل وال ہے وہ خود نیچے آ رہا ہے یا فلوٹ اس کو نیچے لا رہے ہیں تو جو نیچے والی کٹوری ہے کاربوریٹر کی اس کی بھی ایڈجسمنٹ ہوتی ہے تو آپ نے کاربوریٹر کو اس طرح سے یہاں پر فٹ کرنا ہے تو کٹوری کے سائیڈ پر جو لگا بولٹ ہے اس کو آپ نے باہر کی جانبی رکھنا ہے تاکہ اگر آپ نے کبھی پرانا جو ایکسپائر پیٹرول نکالنا ہو تو اس سکرو کے ذریعے اس بولٹ کے ذریعے آپ اس کو کھول کر باہر نکال سکتے ہیں تو آپ نے اس کو باہر کی جانبی رکھنا ہے بائیں جانے تاکہ آپ کو کھولنے میں بھی آسانی ہو تو یہاں پر ریس وغیرہ کو ایڈجسمنٹ کرنا ہے ریس کے ساتھ ہی چھوٹا سا ایک سپرنگ ہوتا ہے اس میں چھوٹا سراہ ہوتا ہے وہاں پر آپ نے فٹ کر کے ریس کو چیک کرنا ہے کہ ریس آزاد ہے یا نہیں اس کے بعد آپ نے چوک کو بٹھا دینا ہے تو دوستو اب باری ہے جو فیول کاک لگا ہوا ہے اس کے جو نیچے پولٹ ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے کھول کر اس میں بھی اگر کوئی کچھرا بگرہ ہے تو اس کو بھی آپ نکال دیں تو دوستو یہاں پر آپ نے پیٹرول کو کھول دینا ہے اور دو منٹ تک آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہاں سامنے سے یہ پیٹرول گراتا ہے یا نہیں تو دو منٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ پیٹرول نہیں گرارہا اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل سیٹ ہو چکا ہے یہاں آپ جین لگائیں جین لگا کر اس کو واپس آپ ٹائٹ کر دیں تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تو جی ہاں دوستو کاربوریٹر مکمل فٹ ہم نے کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کا جو سلف ہے وہ ماریں گے اور اس کو سٹارٹ کریں گے تو دوستو یہ اٹو سچ ہے لگا ہوا تو اس لیے وہ سٹارٹ نہیں ہوا تو دیکھیں دوستو آپ کے سامنے آئے یہ جین لیٹر سٹارٹ ہو چکا ہے پہلے ہی سلف میں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ